تو ہیلو فرنس اسلام علیکم سواگت ہے آپ کا ایک اور بڑے مقابلے میں ساؤت آفریقہ ورسوس نیدر لینڈ دونوں ہی مست ون میچ ہے دونوں ہی ٹیمز کے لیے بھائی نیدر لینڈ کے پاس ابھی بھی اچھے پوائنٹس ہیں تو ریزا ہینڈریز کونٹن ڈیکوک پلیز یار ویڈیو چھوڑ کے نہیں جانا کیونکہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو صرف لاز کے تین چار آورس تاکہ آپ کو دیکھنے کو ملے صرف چھکے اور چھوکے ڈیکوک اور مرکرم وکٹ میں موجود ہیں بڑیہ شوڑ یہاں پہ بڑیہ آواز کیا آئی یہاں پہ ٹرائم کر رہے ہیں ڈیکوک ساؤت آفریقہ ون سکس سیون پہ صرف دو وکٹ کھوڑا ہے یعنی کہ تین آورس میں کافی حملے دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیٹ کٹ کرنا چاہتے تھے فائن لینگ کے اوپر لیکن تھوڑا سا اچھال ملا جس کی وجہ سے یہاں پہ چھوٹ کنیک نہیں کر پائے تو ڈیکو کو 55 پہ کھیل رہے ہیں اب گیر بدلیں گے بھائی یہاں سے لیکن بڑیہ گیند بادی بھائی بڑیہ گیند بادی لگا تھا تین ڈونڈ بولز تو دپاؤ دوبارہ سے جو ہے ساؤت آفریقہ کے اوپر کیونکہ نیدر لینڈ پورے ٹورنمنٹ میں کافی اچھا کھیلی ہے کم اس کم رنس پہ اگر روکنے میں کامیاب ہوئی تو مسئلہ ہوگا فاری کنارہ یہاں پہ دو رنگی مانگ کی ہے لیکن ایک ہی رنس سے سہمت ہونا پڑے گا بھائی اگر 180 تک یہاں سے ساؤت آفریقہ جاتا ہے 190 تک جاتا ہے تو میچ میں کافی مسائے گا اگر 180 تک روکنے میں یہاں پہ نیدر لینڈ کامیاب ہوتا ہے تو بھائی تاریف کرنی پڑے گی کیونکہ 168 اولریڈی بولز پہ لگ چکا ہے یہ اچھا چھوٹے دو فیلڈرز کے بیچوں بیچ چار رنس کے لیے کھیلا گیا ہے چھوٹ واہ مر کر رہا ہوا چھوٹی سی درار میں سے گیپ تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے آخری بول اس آور کا سیدھے بلے کے ساتھ سٹرائک رکھیں گے اپنے پاس تو چلتے ہیں فرنس اگلے آور کی طرف تو دو گنو دو ورس کا کھیل یہاں پہ باقی ہے دوبارہ سے یہاں پہ سپینر کو لیا گیا ہے مرکارا کڑک شوٹ ہے یہ بڑیا شوٹ ہے واہ واہ کیا ہی یہاں پہ ڈرائیف کیا ہے میڈوف کی طرف ایک سٹرائک بار کے بیچوں بیچ رنس کے لیے ساؤت آفریقہ جاپ ہوچا 177 پہ بڑا شوٹ کہلیں گے کوشش دو رنکی یہاں پہ مانگ کیے بڑی باؤنٹری ہے لیکن بڑیا فیلڈنگ بڑیا فیلڈنگ ساؤت آفریقہ جاپ ہوچا 178 پہ بھائی اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے تھے تو پلید یار چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کرنا بیل آئیکن کو بھی دبا دینا خوبصورت یہ گراؤنڈ زبردست رونامیٹ جاری ہے اوستیلیا میں اس بار ڈی کو کیا چار رنز ملیں گے کافی تیز گین جا رہی ہے بڑیا فیلڈنگ دو رنکی مانگے رن آؤٹ رن آؤٹ رن آؤٹ جی نہیں آسانی سے مکمل کر لیں گے کیا ہی زبردست سے گراؤنڈ ہے بہت بھی بڑی باؤنڈری ضرور ہے لیکن گراؤنڈ کا چاکچ بھرا ہوا ہے بارش کے تھوڑے سے امکان آز ضرور ہے لیکن فلال تو بارش نہیں ہے یہ بڑیا شوٹ ہے لیکن فیلڈنگ اچھی یہاں پہ سجائی ہوئی ہے پوائنٹ کی جانے فیلڈر موجود ہے تو ساؤت آفریقہ جا پہنچا ون ایٹی پہ ڈی کوک آج تھوڑا سا سلو ضرور کھلیں لیکن اس کے باوجود بڑیا اسکورٹ بورڈ پہ ایک رنز کا یہاں پہ اور اضافہ ہوگا اگر آخری اوڑ میں پندرہ سے بیس رنز آتے ہیں تو نیدر لنز چاس رنز کی یہاں پہ پانٹرنشپ بہت چکی ہے نیدر لینڈ کے لیے تھوڑا مشکل ضرور ہو جا گیا کیونکہ سٹور اچھا ہو چکا ہے ساؤت آفریقہ کے پاس بولنگ اچھی ہے یہ بڑیا شوٹ ہے لیکن بیچے فیلڈر موجود اسی کا ساتھ کلتا ہے ایفرنس آخری آور کی طرح ساؤت آفریقہ ون ایٹیو فر ٹو یہاں پہ دوبارہ سے سپینر کو لیا گیا ہے بڑیا گیند بڑیا گیند یہاں پہ رنز میں ابھی بھی اگر دیکھا جائے جس پر کار کی بلے بازی کی ہے نا رنز ابھی کچھ زیادہ بنے نہیں ہیں یہاں ٹو ہنڈرڈ پلس بن رہے تھے رنز یہ بڑیا شوٹ ہے نکل گئی گیند نکل گئی گیند ون باؤنس انٹو دی فینس واہ بھئیا واہ مرکرم آج اچھی لائے میں نظر آرہے لیکن ان کو زیادہ آورس ملے نہیں ہیں اس کے باوجود سترہ گندوں پہ تین تیس رنز آڑے ہاتھ ہو لیتے ہیں بھئے یہاں پہ لیجیے بیک ٹو بیک باؤنڈریز دس اس پیور کلاس آف مرکرم واؤ امیزنگ سٹوکس تیٹی سکسٹی شوٹس کھیلے ہیں چاروں طرف آج انہوں نے شوٹس لگایا ہیں ٹارہ بولے ہیں کھیل کر ستیس رنز بنا چکے ہیں دوبارہ سے شوٹ دورانا چاہتے تھے لگاتار باہر گیند بادی کر رہے ہیں سادہ رن گیند بازی نیدر نیلز کے دھوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے بڑیا گیند بڑیا گیند دونوں بولیں بھار کی طرف لیکن یہ گیند کافی اندر کی طرف تو ساؤت آفریقہ ون نائنچی لگا چکا ہے آخری بول کیا بڑا شوٹ ملے گا سویپ کرنے کی کوشش ڈیپ اسکوئر لیک پہ فیلٹر موجود تو پھرہن دوسری ایننگ میں ہمارے ساتھ ضرور جڑی آگیا کیونکہ بہت ہی مسا آنے والا ہے ایسی ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے ہی رہتے ہیں